بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو یہ فرنٹ اوپن سلٹ کرتی بنانے کا انتہائی آسان طریقہ شیئر کروں گی یہ سب سے آسان طریقہ ہے فرنٹ اوپن سلٹ کرتی بنانے کا آپ ہر سائز میں اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے فرنٹ اوپن کرتی بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا اور طریقہ بھی پسند آئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز یوسفل لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیئے ویڈیو کرتے ہیں شروع تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنا فرنٹ پارٹ اس طرح سے ڈبل فورڈ کرتے ہوئے بچھا لیں گے اُلٹی سائیڈ ہماری اوپر کی طرف ہے یہاں پر ہمیں ایک نشان لگانا ہے بند والی سائیڈ سے ہم یہاں پر ایک نشان لگائیں گے وان ایج پر پورے میں ہم اس طرح سے وان ایج پر نشان لگا لیں گے یاد رہے کہ یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے اور فرنٹ پارٹ کی اُلٹی سائیڈ ہے اور بند والی سائیڈ پہ ہم اس طرح سے مارکنگ کریں گے 1 انچ پر آپ یہاں پر 1.5 انچ پر بھی مارکنگ کر سکتے ہیں اور 2 انچ پر بھی لیکن 1 انچ سے کم نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ان مارکس کو ملاتے ہوئے اس طرح سے سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے اب اس نشان پر ہمیں سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے 1 انچ پر ہم نے نشان لگایا اب ہم اس پر سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں یہاں تک سلائی لگانے کے بعد اب ہم نیچے سے مئیر کریں گے ٹھیک ہے نیچے والی سائیڈ سے آپ کو مئیر کرنا ہے جتنا بھی آپ کو یہاں پر اوپن سلٹ رکھنا ہے وہاں تک آپ نشان لگا لیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے 9 انچ کا نشان لگایا ہے اور تقریباً میرا یہاں پر 8 سے 8.5 انچ کا سلٹ ریڈی ہوگا اب ہم یہاں پر سلائی کو پکا کر لیں گے یہاں سے نیچے کی طرف ہمیں سلائی نہیں لگانی یہی تک ہم سلائی کو سٹاپ کر دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم اسے سینٹر میں سے کٹ کریں گے ٹھیک ہے جو سلائی ہم نے لگائی ہے اسے ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے نیچے انٹ تک تو دیکھیں اسے انٹ تک سلائی کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح سے آ جائے گی یہ نیچے کی طرف ہمارا سلٹ رہے گا ٹھیک ہے جہاں تک ہم نے سلائی کو پکا کیا تھا اس سے نیچے ہمارا سلٹ ہے اب ہم اس کو اس طرح سے کھول لیں گے کھول لے کے بعد اب ہمارا یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم اس طرح سے اندر کی طرف فورڈ کر کے پہلے اچھے سے پریس کر لیں گے اور پھر اس پر سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کپڑے کو دونے سائٹ سے اس طرح سے فورڈ کر کے اندر کی طرف اسے پریس کر لیا ہے اور نیچے میں آپ کو سلٹ بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہمارا نیچے کی طرف سلٹ آ جائے گا اور الٹی طرف ہمارا کپڑا فورڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرانٹ سائٹ سے کچھ اس طرح سے اس کی لکہ آ جائے گی آپ کے سلائی بھی اوپر کی طرف نظر نہیں آئے گی اور یہ نیچے کی طرف سلٹ بن جائے گا آپ کا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے الٹی طرف سے رکھیں گے کپڑے کو اس طرح سے اور نیچے کی طرف سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے آپ اوپر کی طرف سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم اس پورے میں سلائی لگا لیں گے بلکل کنارے کنارے پہ فرانٹ سلٹ کرتی بنانے کا یہ سب سے آسان طریقہ میں نے شیئر کیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سلائی لگا لی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں لیکن یہاں پر اب میں ایک بورڈر اٹیچ کروں گی یعنی لیس اٹیچ کروں گی ٹھیک ہے یہاں سائٹس پہ تو سب سے پہلے ہم اس کی اب کٹنگ کر لیتے ہیں نیچے کی طرف میں نے بیک پارٹ رکھا ہے اور اوپر کی طرف میں نے فرنٹ پارٹ کو رکھا ہے اس طرح سے میرے پاس فور پیسیز ہیں اب ہم یہاں پر اپنی شرٹ کی میر میٹس لے لیں گی آپ اپنے سائز کے مطابق یہاں پر میر میٹس لے لیں میں اپنے سائز کے مطابق لوں گی یہاں پر میں نے تیرہ رکھا ہے ساڑھے سات انچ اور آرم ہول میں نے یہاں پر رکھا ہے تقریباً آٹھ انچ اوپر سے نیچے کی طرف پندرہ انچ پر ہماری کمر آئے گی اور ساڑھے اکیس پر ہماری ہپ لائن آئے گی یہاں پر اب ہمارا چیسٹ پارٹ آئے گا جہاں پر ہمارا آرم ہول اینڈ ہوتا ہے وہاں پر ہماری چیسٹ آتی ہے تو جو بھی آپ کا چیسٹ سائز ہوگا اسے آپ نے فور سے ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور اس میں ایک سے ڈیڈیڈ انچ ایکسٹرا لے لینا ہے سلائی کے لیے اور پھر یہاں پر ہماری ویسٹ لائن آئے گی اور یہاں پر ہماری ہپ لائن آئے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ویسٹ لائن ہے یا ہپ لائن ہے اس کا ون فورت کرتے ہوئے اس میں ون سے ڈیڈیڈ انچ آپ نے ایکسٹرا لے لینا ہے نیچے کی طرف ہم گہرے کا نشان لگائیں گے وہ بھی آپ نے اپنے سائز کے اکارڈنگ ہی لینا ہے اب ہم ان تمام مارکس کو آپس میں ملا لیں گے اور ان مارکنگ کے اوپر ہم کٹنگ کر لیں اس طرح سے ایکسٹرا مارجن کو بھی ملائیں گے اس طرح سے اور جو ہمارا سلائی والا پارٹ ہے اس کو بھی اس طرح سے آپس میں ملا لیں گے اور گہرے کے نشان کو ہپ کے نشان کے ساتھ اس طرح سے سیدھا ملا لیں گے اور یہاں پر آرم ہول کی شیپ دے دیں گے گلائی میں ٹھیک ہے اس طرح سے ہماری مارکنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری شرٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم فرنٹ آرم ہول کی اور فرنٹ شولڈر سلوپ کی کٹنگ کریں گے پہلے ہم یہاں پر کٹس لگا لیں گے تو ہمیں سلائی لگانے میں آسانی رہے گی ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری ویس لائن کہاں پر ہے اور ہماری ہپ لائن کہاں پر آ رہی ہے تو دیکھیں اب ہم اس طرح سے بیک پارٹ کو علیدہ کر لیں گے اور فرنٹ آرم ہول کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے ون انچ اندر کی طرف ہم اس طرح سے پہلے نشان لگائیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں نیک کا نشان لگائیں گے پہلے تو یہاں پر میں نے نیک رکھا ہے تین انچ اور پھر اس طرح سے آرم ہول تک ہم اس کی ترشی کٹنگ کر لیں گے تقریباً ہاف انچ کی اگر یہ ترشی کٹنگ آپ صرف فرنٹ میں کریں گے تو آپ کا گلہ پچھے کی طرف نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لئے اب ہم فرنٹ آرم ہول کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہماری شرٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس کی لکھ کس طرح سے آئے گی اور کس طرح سے میں یہاں پر لیٹس اٹیج کروں گی گہرے میں بھی اس طرح سے کٹ لگا لیں گے تو فرنٹ پارٹ ہمارا کچھ اس طرح سے آ جائے گا فرنٹ سلٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں ایمبروئیڈ پیچز اٹیج کروں گی اور ایک لیس بھی اٹیج کروں گی ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایمبروئیڈ پیچز ہیں اس کو اس طرح سے میں نے گھیرے پر اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کلین کر لیا ہے کابیہ کی مدد سے کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ لیس میں نے فرنٹ پر اٹیج کرنی ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی ٹرم کر سکتے ہیں سائٹ سے اور اگر چاہیں تو آپ اس کو اندر کے طرف فولڈ کر کے پھر یہاں پر اٹیج کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں اس کی سٹیچنگ کی طرف تو یہ ہے جی ہمارا فرنٹ پارٹ اس کے گہرے کو ہم سب سے پہلے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر سلائی لگانے کے بعد اب یہ پیچ میں اس پر اٹیج کروں گی سیدھی سائٹ سے رکھتے ہوئے ہم اسے پہلے نیچے کی طرف سلائی لگا لیں گی ٹھیک ہے نیچے کی طرف میرا اورگینزا کا ایکسٹرا کپڑا تھا تو اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو ایزی لی اٹیج کر لیا تھا نیچے کی طرف سلائی لگانے کے بعد اب ہم اسے اوپر کی طرف ٹرن کر لیں گے اوپر کی طرف ہماری تھوڑی سی ڈیزائننگ ہے تو اس کے اوپر ہمیں کافی دھیان کے ساتھ سلائی لگانی ہے اور یہاں پر کافی آپ کو ٹائم لگے گا سلائی لگانے میں کیونکہ اس میں تھوڑی سی گلائی والی شیپ ہے تو آپ کو یہاں پر کافی دھیان سے اور بلکل آہستہ آہستہ سلائی لگانی ہے بلکل سپائی کے ساتھ ہماری یہاں پر سلائی آنی چاہیے آپ چاہیں تو اس کو بازار سے بھی اٹیج کروا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو کافی ایکسپنسیو پڑے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے پیچز اٹیج کر لی ہیں اب یہ جو فرنٹ پر لیس اٹیج کرنی ہے اس کو ہم اٹیج کریں گے یہاں پر اپنی پسند کی کوئی بھی لیس اٹیج کر سکتے ہیں یہ لیس میرے سوٹ کے ساتھ دی گئی تھی تو اس لیے میں یہی یہاں پر اٹیج کروں گی تو دیکھیں اس طرح سے جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک دیا گیا ہے اس کو ہم اندر کی طرف اس طرح سے فولڈ کریں گے اور سینٹر میں رکھتے ہوئے لیس کو اٹیج کریں گے تو دیکھیں یہاں پر اینڈ میں ہم لیس کو ہاپ ہنچ ایکسٹرا رکھتے ہوئے کٹ کریں گے اور اس کو اندر کی طرف اس طرح سے فولڈ کر کے پھر سلائے لگائیں گے اور پھر دوسری طرف بھی اس طرح سے ہم سلائے لگا لیں گے ایکسٹرا کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اب ہم لیس کا دوسرا حصہ دوسری سائیڈ پر بھی اس طرح سے اٹیج کر لیں گے سینٹر میں ہماری لیس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل برابر رکھتے ہوئے آپ نے سلائے لگانی ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے لیس کو اٹیج کر لیا ہے تو دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہماری یہاں پر فرنٹ اوپن سلیٹ کرتی ریڈی ہو چکی ہے تو ہے نا بہت ہی آسان طریقہ تو جلتی سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبانا مت بولیے گا تو میں اب آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری شرٹ کی فائنل لک سائٹ سلیٹس پہ میں نے پائپنگ کر لی ہے اور سینٹر میں میں نے اس طرح سے لیس اٹیج کر لی ہے آپ کوئی بھی لیس یا سوٹ کے ساتھ جو بارڈر دیئے گیا ہوتے ہیں وہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں تو نیک میں نے اس طرح سے بورٹ نیک بنایا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی یہاں پر نیک ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی اولا لک تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ